بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب العاریہ مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر دو سو تیراسی اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر تین سو اٹھانوے وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ فِي مَا يَخْتَلِفُ بِأَخْتَلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ یہاں سے شروع کرنے یہ عبارت درس میں ایک سوال کا جواب ہے جو سوال نیچے حاش نمبر آٹھ میں مذکور ہے سوال یہ کہ اگر آریت تملی کے منفعت ہوتی تو حکم میں فرق کیوں پڑتا ہم نے جو پیچھے بات کیے اس پر وہ اتراز کر رہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آریت ہے اس سے منفعت کا آدمی اگلے کو مالک بنا دیتا ہے جب اگلہ مالک بن گیا تو پھر آپ نے یہ کیوں فرق کیا ہے کہ بعض صورتوں میں تو آگے آریت پر دے سکتا ہے اور بعض صورتوں میں آریت پر نہیں دے سکتا یعنی جب مستعمل کے فرق سے آگے سے چیز پر فرق پڑتا ہو تو اس صورت میں تو حکم یہ ہے کہ آپ آگے آریت پر نہیں دے سکتے لیکن اگر فرق نہ پڑتا تو پھر آپ آریت پر دے سکتے ہیں جب وہ منفعت کا مالک ہوگئے تو پھر چاہے وہ آگے کسی کو دے چاہے نہ دے پھر ان دو کسوں میں میں فرق کرنے کی کیا ضرورت کہ فلان صورت میں تو آگے آریت پر دے سکتا ہے فلان صورت پر نہیں دے سکتا مالک بن جانے کے بعد تو اس کی مرضی ہے آپ سوال سمجھے اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک ہم یہ کہتے ہیں کہ مستعمل کے بدلنے سے جہاں چیز میں فرق پڑتا ہو وہاں یہ جاہد نہیں آگے آریت پر دینا دفعن لمزید غرر عن المعیر تاکہ معیر سے مزید نقصان کو دور کیا جا سکے اس لیے کہ معیر تو مستعیر کے استعمال پر راضی ہوا تھا اس کے غیر کے استعمال پر تو راضی نہیں تھا تو اس کی گوہ ہے کہ وہاں رضا مندی نہیں پئی گئی رضا مندی نہ پئی جانے کی وجہ سے آگے جاہد نہیں ہوگا مسنے فرماتے ہیں یہ جو پیچھے مسئلہ کہا گیا نا مَا دُكِرَ مِنْ وِلَایَتِ الْعَارَةِ لِلْمُسْتَعِیرَ کہ مستعیر کو آگے آریتن پر دینے کا اختیار ہوتا ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ اس وقت ہے جب اعارہ متلکاً صادر ہو یعنی معیر نے کوئی قید نہیں لگئی وقت کی یا انتفاق کی اور وَحِیَ عَلَىٰ أَرْبَاتِ اَوْ جوہن اور یہ اعارہ کی چار صورتیں بنتی ہیں ایک صورت یہ ہے پہلی اَن تَقُونَ مُتْلَقَةً فِي الْوَقْتِ وَلْاِنْتِفَائِ کہ وہ جو اعارہ ہے وہ وقت اور انتفاق دونوں میں مطلق ہو اس کی مثال یہ بنے گی مثلاً وہ یہ کہتے ہیں یہ چھوڑی آریتن ہے بس اتنا کہا مطلق رکا وقت بھی انتفاق بھی لہذا جب تک وہ چاہے اپنے پاس رکھے اور جس کام کے لئے استعمال کرنا چاہے کرے چاہے اس سے وہ پھل کٹے چاہے اس سے وہ رسیاں کٹے جو چاہے وہ کرتا رہے اچھا آگے فَلِ الْمُسْتَعِرِ فِيهِ اس قسم میں مستعیر کو اختیار ہے اَن تَفِعَبِهِ اَيَّنَوْا اِنْشَاءَ فِي اَيَّ وَقْتِنْشَاءَ عَمَلًا بِالْإِطْلَاقِ کہ اس کا ذریعہ سے وہ جس قسم میں چاہے نفع کرے جس وقت میں جس قسم کا چاہے انتفاق کرے مطلق پر عمل کرنے کی وجہ سے چونکہ مطلق تھا میں نے اس کا بتا دیا کہ جس قسم میں چاہے اور جتنے وقت میں چاہے جتنے دیر تک چاہے اپنے پاس رکھے اور جس قسم میں چاہے اس کو استعمال کرے پھل کٹے جا رسیاں کٹے وَسْتَعِنْتَقُونَ مُقَيَّدَةً فِيهِمَا دوسری قسم یہ کہ وہ اعارہ وقت اور انتفاق دونوں میں مقید ہو مثلا چھوڑی آپ کو آریتان دے اور یوں کہے صرف آج کے دن کے لیے ہے اور صرف پھل کٹنے کے لیے وقت بھی متعین ہو گیا آج کے دن اور انتفاق بھی متعین ہو گیا کہ چھوڑی سے صرف پھل کٹنے ہیں فَلَيْسَلَهُ اَنْ يُجَعْوِدَ فِيهِ مَا سَمَّاهُ جو اس نے ذکر کر دیا تھا یعنی وقت اور نفع اس سے اب تجاوز کرنا مستعیر کے لیے جائز نہیں ہے عملن بِتَّقییدی قید پر عمل کرنے کی وجہ سے مگر یہ کہ وہ اس کی مخالفت کرے ایسے کام کی طرف جو کام اسی جیسا ہو یا اس سے بھی بہتر ہو اس نے مقید کر دیا تھا کہ آپ نے چھوڑی کو صرف آج کے دن کے لیے استعمال کرنا ہے اور صرف پھل کٹنے میں استعمال کرنا ہے اگر وہ مخالفت کرتا ہے پھل کلاو کو ایسی چیز کٹ لیتا ہے جو چیز پھل کٹنے کی طرح ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں مثلا وہ کاغذ کٹ لیتا ہے یا اس سے بھی بہتر ہے کچھا دھاگہ نہیں ہوتا کچھے دھاگے کو کار لیتا ہے یہ مخالفت ہے پھل تو نہیں کٹ اس نے لیکن یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ پھل کارنے میں پھر بھی چھوڑی پر اثر پڑتا ہے تو کچھا دھاگ کارنے میں تو کچھ فرق نہیں پڑتا دنیچہ انہوں نے مثال دی ہوئی اس کی آپ اس کو حاشر میں دیکھ لیں تو وہ ذرا ذرا سمجھ میں آنے والی ہے حاشر مردہ سرگیارہ میں الہمیس لی ذالک اس نے کہا تھا یہ دس من گندم لے جو اس پر اس نے جانور لیا آریت پر اور یہ تیہ ہوا کہ آپ اس پر دس کفید گندم لاد سکتے ہیں دس کفید گندم گندم اور دس کفید اس نے اس پر حمل علیہ ہم تتغیریہ اپنے غیر کی گندم لاد دی کہ اس کی مثل ہوگی نا اس نے کہا تھا تم اپنی گندم دس من لاد سکتے ہیں اس نے اپنی گندم نہیں لاد دی دوسرے کی لاد دی مخالفت کی ہے لیکن اسی کی مثلہ یہ بھی گندم تھی وہ بھی گندم تھی خیر کی مثال انہوں نے دی ہے کہ اس نے اس پر گندم کی بجائے جو لاد دی ہے چونکہ جو جو ہیں وہ گندم سے درہ ودن میں حلقے ہوتے ہیں تو یہ اس نے اس سے بہتری کی طرف مخالفت کی ہے آگے آگے یہ ہے اچھا والحنتا تو میسل والحنتا اس نے پھر کہا کہ گندم گندم کی طرح ہوتی ہے لادنے کے اندر انیس میں ایک جیسی ہو گئی اور چوتھا اس کے برقص ہو جائے گا یعنی یہ بھی نہیں کہا میرے طرح سے مطلق ہے مقید ہے کچھ بھی نہیں کہا بس آریتا لے لیا لہو کی طرف میں جائے گی محیر کی طرف مستعیر کی طرف اب مستعیر کو اجازت ہے کہ وہ اس پر لادے ویعیر غیرہو للحمل اور اپنے غیر کو آریتا دے دے لادنے کے لئے لئے ان الحملہ لا یتفاوت اس لئے کہ جو بوجھ لادنے ہیں وہ تو فرق نہیں پڑتا میں لادوں یا کوئی اور لادے وَلَهُ أَنْ يَرْكَبَ وَيُرْكِبَ غَيْرَهُ وَإِنْكَانَ رُقُوبُ مُخْتَلِفًا اور اس مستعیر کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ اَنْ يَرْكَبَ خُدْ سَوَارُهُ وَيُرْكِبَ غَيْرَهُ اور اپنے غیر کو سوار کرائے آپ کہیں یرکیبہ کیا اعراب لگے میں چلو ہمارے آنے لگے ہوتے تہلے پر شانی ہوتی دی وہ خود سوار ہو دوسرے کو سوار کرائے اگرچہ وہ سوار ہونا مختلف ہو کیونکہ لوگ سوار ہونے میں بھی مختلف ہوتے ہیں مگر یہ اجازت اس کو اس لیے ہے لِأَنَّهُ لَمَّا أَطْلَقَ فِيهِ فَلَهُ عَنْ يُعَيِّنَا جب معیر نے اس کو مطلق رکھا تو پھر مستعیر کو اختیار حاصل ہے کوئی خود تائین کرے حَتَّى لَوْ رَقِبَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ عَنْ يُرْكِبَ غَيْرَهُ شروع میں تو اس کو اختیار تھا چاہے وہ خود سوار ہویا کسی اور کو سوار کرائے تاجین اس کے اپنے ذمہ تھی لیکن اگر وہ خود سوار ہو گیا تو اب اس کو اجازتہ نہیں ہے کہ غیر کو سوار کرے لئے اَنَّهُ تَعَيَّنَ رَقُوبُهُ اب متعین ہو گیا کہ اس نے جانور کا اعارہ استعارہ وہ رکوب کے لئے کیا تھا وَلَوْ اَرْكَبَ غَيْرَهُ لَيْسَ لَهُ عَنْ يَرْكَبَهُ بِنَفْسِهِ اگر اس نے غیر کو سوار کر دیا تو اب خود سوار نہیں ہو سکتا اب متعین ہو گیا ارکاب حتیٰ لَوْ فَعَلَهُ ذَمِنَ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ الْإِرْكَابُ حتیٰ کہ اگر اس نے یہ کام کر لیا کسی اور کو سوار کرنے کے بعد پھر خود بھی سوار ہو گیا جانور حلاق ہو گیا تو ادامن ہوگا چونکہ ارکاب متعین ہوا تھا رکوب تو متعین نہیں ہوا تھا اس وجہ سے اب تعدی ہوگی آج کا سبق سارا کتاب الحبہ تک آسان ہے انشاءاللہ اس کو ترجمہ کرتے جاتے ہیں نکالتے جاتے ہیں وَاَرِيَةُ دَرَاہِمِ وَالْدَنَانِيرِ وَالْمَكِينِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ كَرْزُ کچھ جیدے ایسی ہے بولا تو یہ جاتا ہے کہ آریتا لے رہا ہوں لیکن ہوتا وہ کرز ہی ہے مثلا میں نے حضیفہ کو درحم آریتا دیئے اور دینار دیئے اور مکیلی موزونی کوئی چیز دیئے گندم کا ایک من دے دیا مثلا اور مادودی چیز دے دی کچھ گنی ہوئی چیزیں دے دیئے اس کو کہ یہ لے جاؤ مثلا جیسے اخروٹ ہوتے ہیں اخروٹ لے گیا اخروٹ ہمارے ہاں وہ گنے جاتے ہیں کیا کیلے کیلے گنے جاتے ہیں گنی ہوئی تو میں نے اس کو دس کیلے دے دیئے جو کیلے استعمال کر لے گا بات جائیں گے پیشے تو یہ کرد چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ اعارہ ہوتا ہے اگلے کو منفعت کا مالک بنانا جب میں نے اس کو دیرحم کا مالک بنایا اس نے دیرحم کی منفعت کیسے استعمال کرے گا دیرحم دے کر بدا سے کچھ چیز خریدے گا میں نے اس کو کیلے دیئے اس کی کیسے منفعت اٹھائے گا وہ کیلے کھائے گا تو منفعت حاصل ہوگی تو اعارہ کہتے ہیں منافع کا مالک بنانا اور ان چیزوں سے انتفاع ممکن ہی نہیں ہے ان چیزوں کو ہلاک کیے بغیر اللہ بھی استعلاقی عینیا ان کی عین ہلاک کرو گے تو نفع ہوگا کیلہ کھاؤ گے تو اس کا نفع ہوگا دیرحم کسی کو دے کر خریداری کرو گے تو نفع حاصل ہوگا فقت ذا تملیق العینی ضرورتا لہذا اس چیز نے ضرورت کے درجہ میں یعنی اس کا لازم نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عین کا میں نے مالک بنا دیا ساتھی عین بھی جائے گی وَذَالِكَ بِالْحِبَةِ اَوِلْقَرْضِ اور اگلے کو عین کا مالک بنا دینا یا یہ ہبہ کی دریئے سے ہوتا ہے یا یہ کرد کی دریئے سے ہوتا ہے وَالْقَرْضُ أَدْنَاهُمَا ان میں سے جو کرد ہے وہ ادنا درجہ کا ہے جب کرد ادنا درجہ کا ہے یعنی کرد ادنا درجہ کا ہے نقصان کے اعتبار سے اگر ہم اس کو کرد بنیں تو اس کا نقصان کم ہے دینے والے کا ہبہ بنائے دنقصان زیادہ ہے تو ہم اقل پر فَيَثْبُتُو لہذا یہی کرد ثابت ہو جائے گا ہم اس کو اب کرد قرار دیں گے اَوْلِ أَنَّ مِنْ قَضِيَةِهِ الْعَارَةِ من قضیتِ الْعَارَةِ یا یہ کہ اعارہ کا ایک مقتضا یہ ہے الانتفاع وَرَدْدَلْعِن آپ کہیں الانتفاعو تو نہیں لکھا ہوا ہمارے الانتفاعو لکھا ہوا الانتفاع ہے کیونکہ وَلِأَنْ أَوْلِ أَنَّ مِنْ قَضِيَةِ الْعَارَةِ اعارہ کے مقتضا میں سے الانتفاع مستعیر کا نفع اٹھانا وَرَدَّلْعَيْن اور عین کو پھر معیر کے ہاتھوں واپس کر دینا یہ اس کا تقاضہ ہے تو یہاں اعارہ کے مقتضا میں سے یہ ہے مستعیر کا انتفاع کرنا اور معیر کو واپس کرنا یہ ہوتا ہے نا یہاں تو واپس کریں نہیں سکتے فَأُقِيمَ رَدُّ الْمِثْلِ مَقَامَهُ لیادہ اس کے مثل کو رد کرنا اس کے قائم مقام کر دیا گیا مثلا کیلے تمہیں واپس نہیں لے سکتا وہ تو استعمال ہو گئے اسی جیسے کیلے واپس کر دیں گے تو عین کا مثل واپس کر دیا درحم دیئے تھے آریتا پھر درحم کی مثل واپس کر دیا مشایخ نے فرمایا ہے یہ کرد ہونا اس وقت ہے جب اس نے اعارہ کو متلق رکھا ہو بہرحال جب اس نے جہت کو متعین کر دیا مثلا درحم دیئے ہیں اگر متلق رکھے آپ نے استعمال کر کے چیز خرید رہی تو وہ کرد ہو گئے لیکن اگر اس نے جہتی متعین کر دی تو پھر کرد نہیں ہوگا پھر اعارہ ہوگا مثلا بِأَنْ اسْتَعَرَ دْرَاہِمَا لِيُعِيْرَ لِكْا ہوا ہے ویسے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ہونا چاہیے ٹھیک نہیں ہے نیچنل لکھا بھی ہے اَسْسَوَابُ لِيُعَاجِرَ اکالو فیلمہ دیکھو ہدایہ والے کی تسامو نہیں کر رہا اور اب اس طرح کی گلتی میری مراد تھی کہ کوئی بات تسامو ہو سکتا ہے لِيُعَاجِرَ اَعَارَ يُعِرُ اَعَرَق کے معنی میں آتا ہے اور یہاں لِيُعَاجِرَ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وَأَلِيُعَاجِرَ بِهَا مِزَانًا اس کا ترجمہ ہوگا تاکہ وہ ان کے دریعے سے اپنے ترادو کا ودن درست رکھے بعض دفعہ وہ دن ہم لے لیتے تھے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دہاتی ترادو ہوتے ہیں تو وہ بعض دفعہ بیلنس نہیں رہتا تو ایک کیوں پر چھوٹا تھا وٹا رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں پہلے سے رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں کیسے لیے تاکہ وہ نا جو پلڑا ہے اور دوسرے درست رکھنے جگہیں وہ برابر رہیں وہ اچھے نیچے ہو جاتے دیکھیں اب لوگوں نے کبھی تو یہ کہنا چاہتا ہے اگر کسی نے درہم ایسی لے لیے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے ترازو برابر رکھ سکے غیر متوادن ان سے محفوظ رکھیں یعنی وٹے کی جگہ پر آپ سے درہم آنگ لیں درہم وزن ہی ہوتے تھے پہلے میں تھوڑا سا راکھ لوں میرا برابر ہو جائے پھر میں شام کو اپنا درازو ٹھیک کرا لوں گا تو پھر تو آریدہ نہیں ہوں گے جو کہ اس نے شام کو درہم واپس کر دینا ہے یا اس نے ایسی لے لیے تاکہ اس کے ذریعے سے دکان کو مزین کر سکے مثلا اس کی کرنسی کی دکانیں دیرہم دینار کی کہتا ہے ایر گاہ کاتے ہیں میرے پاس کچھ بڑا بھی نہیں ہوتا کہتا ہے خالی دکان ہے مجھے کچھ دے دیں میں سجاک کے رکھ لیتا ہوں اور شام کو تم واپس لینا یا ہفتے بعد واپس لینا سنار کی دکان ہے دوسرے سونا لیا اور سونا کہا یا یہ مجھے دے دوں میں ایسے رکھوں گا زیادہ دکان صحیح سے لگے گی بڑا ہے اس کے پاس دیورات کا سمان پڑھائے ہفتے بعد اٹھا لینا تو یا کبھی کبھی ہمارے ہاں دیاتوں میں وہ بے وقوف قسم کے بس جب اکل کم ہوتی براد میں ایسے کام کرتا ہے کمیز کے اندر آگلی جیب میں جہاں سے اندر کے کاغذ کی شکل نظر آتی ہے ہزار ہزار والے پانچ پانچ ہزار والے نوڈ آگے رکھ کے رکھ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے اس نے بڑا بڑی بڑے پیسے رکھے ہوئے ہیں کیسی نادانی ہے پیسہ بھی کوئی ایسی دکھلانے کی چیز ہے عزت کی چیز ہے تو اس طرح بھی لوگ کر لیتے ہیں پیسے نا تذین کے لیے لے لیتے ہیں ہمارے ایک آدمی نے دوسرے کہا یہ دس ہزار پی دینا شام کو دے دنے دس ہزار پی دینا یہ ایسی نادانی بھی نہیں کرنی چاہیے اچھا اس صورت میں لم تکن کردہ نہیں کردنی ہوں گے اس صورت میں مستعیر کے لیے وہی منفعت ہوگی جس کا ذکر کر دیا گیا ہے یعنی دکان کو سجانا اور ترازو برابر رکھنا یہ ایسے ہوگیا جیسے ایک آدمی نے برطن آریتا لیے تاکہ انہوں برطنوں کے دریسے درہ زینت حاصل کرے بھی گھر میں مہمان آرہے ہیں تھوڑا ایک دو برطن کا سیٹ دے دو یہاں گھر رکھتے ہیں گھر ہمارا اچھا لگے یا وہ کسی سے تلوار لیتا ہے ایسی تلوار جو تلوار آراستہ کی ہوئی ہوتی ہے نقش و نگار والی تلوار نقش و نگار والی تلوار لیتا ہے تاکہ اس کو گلے میں لٹکائے نقش و نگار والی تلوار کو لیتا ہے کہ گلے میں لٹکا کر ذرا کہیں جانا ہے واپسی آنکہ آپ کو دے دوں گا تو یہ استعارہ جیسے ہوتا ہے اعارہ ہوتا ہے یہاں بھی یہ آرہی ہوگا وَإِذَا اِسْتَعَارَ أَرْضًا لِيَبْنِيَا فِيهَا اگر ایک آدمی نے زمین آریت پر لی تاکہ اس میں تعمیر کرے اول یغرسہ یا اس میں درخت لگے اس لئے زمین لے رہا ہے یہ جاید ہے اور معیر کو اختیار ہوگا کہ جب بیچے اس میں رجوع کر لے اور اس کو مکلف بنا دے کہ بھئی اپنی تعمیر وہ کھیڑ اور اپنے پودے نکال یہاں سے رجوع کرنا کیوں ہے اما رجوع فلی ما بینا رجوع تو اسی وجہ سے جو ہم نے پیچھے بیان کر دیا ہے اور وہ یہ بیان کیا تھا کہ معیر کو اختیار ہے کہ جب چاہے رجوع کر لے یہ بات پہلے گزر چکی ہے لیکن یہ زمین اس طرح جائز ہے اس طرح کرنا آریتن پر لینا دینا جواز اس لئے زمین پر درخت لگانا تعمیر کرنا یہ کیسی منفط ہے جو معلوم ہے اجارہ کدھرے سے ملک میں بھی آتی ہے لوگ زمین لیتے ہیں ٹھیک کے پر اوپر پودے لگانے کے لئے فصل لگانے کے لئے جب یہ وہاں اجارے میں درست ہے تو اعارہ میں بھی درست ہے چونکہ وہاں بھی تملیق منفط ہے یہاں بھی تملیق منفط ہے وہاں بھی دفعہ لحاجہ ہے یہاں بھی دفعہ لحاجہ ہے تو جس طرح اجارہ میں زمین کو دینا پودے لگانے کے لئے فصل لگانے کے لئے تعمیر کرنے کے لئے درست ہے اسی طرح اعارہ میں بھی زمین کو دینا درست ہے جب رجوع درست ہو گیا تو باقی المستعیر شاغیلن ارد المعیری فیقلف التفریغہ جب یہ بس درست ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے تو مستعیر اب معیر کی زمین کو مشغول کرنے والا ہوگا اس نے جب رجوع کر لیا تو میری چیز واپس کر لہذا اس کو مقلح بنائے جائے گا اس زمین کے فارغ کرنے کا کہ زمین فارغ کر کے دے پھر یہ بات ہے کہ اگر اس معیر نے آریت کے لئے وقت مقرر نہ کیا ہو تو پھر اس کے لئے کوئی زمان نہیں ہوگا اب زمان نہیں دے گا کیونکہ مستعیر اس صورت میں مستعیر نے خود دھوکہ کھایا ہے نہ کہ اس کو معیر کی جانب سے کوئی دھوکہ دیا گیا ہے اس کا تجمہ سمجھا رہا ہے آپ لوگوں کو اس صورت میں مستعیر نے دھوکہ کھایا ہے دھوکہ اس کو دیا نہیں گیا کیونکہ اس نے جب آریت کا وقت متعیر نہیں کیا تھا تو آپ کو نہیں پتا چل رہا کسی وقت بھی واپس لے سکتا ہے آپ نے پھر تعمیر کیوں کیا ہے حیسو اعتمد المستعیر اطلاق العقد من غیر ان یسبق منہ الوعد اس طریقے سے کہ مستعیر وہ اطلاق کے عقد سے یہ سمجھ بیٹھا تھا یعنی یہ اعتماد کر بیٹھا تھا اس نے اطلاق کے عقد پر اعتماد کر لیا اس بات کے بغیر کہ اس کی طرف سے کوئی پہلے وعدہ ہوتا اس سے پہلے کوئی وعدہ ہوتا کہ بھئی میں اتنی دیر تک نہیں آپ سے اکھرما ہوں گا پھر بھی اس نے یہ کر دیا تو دھوکہ کھا ہے اس نے اور اگر اس نے آریت کا وقت مقرر کیا تھا اور پھر اس نے معیر نے رجوع کر لیا وقت سے پہلے پہلے اب اس کا رجوع کرنا تو درست ہوگا وجہ ہم نے بیان کر دیا کہ رجوع کا تو اس کو اختیار ہے معیر کو جب چیک رہے ولیکنہو یکرہو لیکن یہ بات مقروح ہوگی اس لیے کہ اس میں وعدہ کی خلاوردی ہے اور وہ منافقت کا ایک شعبہ ہے کہ اس نے وعدہ کیوں توڑا ہے وعدہ یہ تھا کہ فلاں وقت سے پہلے زمین نہیں لوں گا پھر کیوں لے رہا لیکن زمین المعیر ما نقض البناء ما نقص البناء والغرص بالقلع لیانہو مغرور من جہتی حیث وقت لہو لیکن اب معیر زامن ہوگا نقص بنا کا یعنی اس تمیر کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اور پودے کو پودے کی وجہ سے اس کو کھیڑنے کے ذریعے سے جو نقصان ہوا ہے اس لیے کہ اب مستعیر کو دھوکہ ہوا ہے معیر کی جہت سے اب چونکہ اس نے اس کو دھوکہ دیا ہے لہذا اس میں جو نقصان آیا ہے تو اس نقصان کی وجہ سے وہ زامن ہوگا فظاہرہو الوفاء بالاہدی فیرجو علیہی بظاہر یہ کہ اس وعدے کو پورا کرے گا لہذا وہ اپنی لہذا اب ذات سے نقصان کو دور کرنے کے لیے اس پر رجوع کرے گا کیونکہ بظاہر یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرے گا لیکن اس نے دھوکہ دے دیا وعدہ پورا نہیں کیا لہذا یہ اپنی ذات سے نقصان کو دور کرنے کے لیے معیر سے رجوع کرے گا بھی آپ نے یہ میرا نقصان کیا مجھے اس کے پیسے دو میں نے تو آپ کے وعدے پر اعتماد کر کے چیز بنا لی تھی مثلا آپ نے مجھے دیا تھا دو سال کے لیے زمین کو تو میں نے فصل لگا لی تھی کہ دو سال سے پہلے کارٹ کے نفع بھی کمالوں گا آپ نے میرا نقصان کیا اس کا مجھے پیسے دیں کیونکہ بظاہر یہ تھا انہیں یہ مسئلہ یوں ذکر کیا ہے کہ زمین کا مالک مستعیر کے لیے زامن ہوگا اس کے پودوں کی قیمت کی اور تعمیر کے قیمت کی اور یہ دونوں چیزیں پودے اور یہ تعمیر یہ رب العرض کے ہوں گے مگر یہ کہ مگر یہ کہ مستعیر چاہے کہ ان کو لینا چاہے تو وہ ایسا کرسا ان کو اکھیڑنا چاہے تو وہ اکھیڑ سکتا ہے یعنی اپنی تعمیر تلوا سکتا ہے اور اپنے پودے اکھیڑ سکتا ہے وَلَا يُذَمِّنُهُ قِيمَتَهُمَا وہ یعنی ان کو اکھیڑ لے اور معیر کو ان دونوں کے قیمت کا زامن نہ بننا ہے یعنی یہ اختیار ہوگا اس کو کہیا چاہے تم میرا زامن نہ بننا مجھے میری چیزیں اکھیڑ نہ دے دراختہ ہیں تو پودے ہیں میں اکھیڑ کے دوسری زمین میں لگا لیتا ہوں تعمیر ہے تو میں بس توڑ لیتا ہوں اپنے مل باستعمال کروں گا تو فَيَكُونُ لَهُ ذَلِكَ تو مستعیر کو یہ اختیار حاصل ہوگا لِأَنَّهُ مِلْقُ کیونکہ یہ تعمیر اور پودے ہیں تو مستعیر کی ملک لہذا وہ اپنے اکھیڑنا چاہے اکھیڑ سکتا ہے مشایخ نے کہا اِذَا كَانَ فِي الْقَلْ عِذَارَرٌ بِالْأَرْضِ فَالْخِيَارُ الْرَبِّ الْأَرْضَ مشایخ نے کہا نہیں یہ تفصیل کرو جب اس کے اکھیڑنے میں زمین کا نقصان ہو رہا ہو تو پھر رب العرض کو اختیار ہوگا کیونکہ وہی اصل چیز کا مالک ہے اور مستعیر تباہ کا مالک ہے لہذا ترجیح اصل کو ہوگا تو پھر ہم اس کو نہیں اکھڑنے دیں گے رب العرض کو اختیار ہوگا چاہے تو اس کو اکھیڑنے دے اور چاہے نہ اکھیڑنے دے کہہ جی چیز رہنے دے اس کے پیسے مجھ سے لے لے کیونکہ تیرے اکھیڑنے سے میری زمین خراب ہوتی ہے اچھا پودے لگانا درخت لگانا یہاں ہے فصل کاش کرنا گندم لگانا جیسے یہ فت القدیر اور بنایا میں یہاں لم یو خد کی وجہ لم تو خد لکھا ہے اور یہی ہونا چاہیے اور یہ مناسب لگتا ہے تو یہ اس سے نہیں لی جائے گی فرق محسوس ہو گیا پیچھے تھا تعمیر اور درخت یہ وہ چیزیں ہیں جو پیچھے پڑ چکے ہیں جو تقریبا زمین کے ساتھ مستقل بنیادوں پر لگائے جاتے ہیں پڑا چاہتا تھا نا آپ نے اتصال قرار اتصال انفصال والا تو وہ تھا زمین اور درخت اور تعمیر کا مسئلہ لیکن اب ہے فصل کا مسئلہ اس نے زمین آریتاں لی ہی اس لیے تھی بھئی میں نے فصل کاش کرنی فصل تو عمدر پانچھے مینے کے ہوتی ہے اور پیچھے میں دفعہ ابھی لیغریزہ کے تار سمجھاتے ہوئے میں کوئی یہ مثال دے گیا تھا بھئی اس نے فصل کاش کی بھی پانچھے مینے بعد میں میں اکھیڑ لوں گا وہ یہ مثال نہیں بنے گی چونکہ وہ پیچھے غرست یعنی پودے اور درخت کی بات چل رہی تھی اور یہاں پر فصل کی بات چل رہی ہے ہاں ایک لیا سے وہاں بن سکتی ہے ٹھیک ہے صحیح کہا تھا میں نے وہ بن سکتی ہے کہ میں نے یہ مثال آپ کو اس وقت دی تھی جب اس نے وقت مقرر کیا تھا ٹھیک ہے وقت مقرر کیا تھا اور اس نے اس میں درخت لگا دی ہے اور اس نے کہا تھا اس نے دو مثال کے لیے زمین دی ہے میں نے فلان درخت لگایا یہ درخت سال بعد ڈیڑھ سال بعد بڑا ہو جائے تا آدمی کاٹ سکتا ہے یہ بات ٹھیک من ٹھیک بیان کر دی تھی بس اگر پچھلے مسئلے میں میں کیا فصل اکنس بول گیا تھا زبان سے سب قدل حسانی سے نکل گیا تو اس کو درخت پر محمول کیا جائے ولو اس تا آ رہا اگر زمین آریتا لیتا کہ اس میں فصل کاش کرے تو اب زمین اسے نہیں لی جائے گی بلکہ اس کے ہاتھ میں بلکہ اس کے ہاتھ میں چھوڑ دی جائے گی اجرت مثلی کی وضمیں اجارے کے طور پر ہم کہیں گے کہ اب آگے یوں سمجھے لو زمین چھوڑو جب تک فصل پکتی نہیں کٹتی نہیں اتنے وقت تک زمین مستعیر کے ہاتھ میں رکھو یوں سمجھے جائے گا کہ اجارہ ہے اجارہ ہے تو اجرت کیا ہوگی جو اجرت مثلی چلتی ہے وہ اجرت مثلی آپ کو دے گا یہاں تک یحسد ضرور کھیتی کٹ لی جائے وقت او لم یوقت معیر نے وقت مقرر کیا ہو یا نہ وقت مقرر کیا دونوں صورت میں واپس نہیں لے سکتا لئنہ لہو نہایتاً معلومتاً وہی بات آگی جو میں بھی کہہ رہا تھا کیونکہ کھیتی کا تو ایک ایسی انتہا ہوتی ہے جو معلوم ہوتی ہے کہ کھیتی چھ منہ بتیار ہو جائے گی لیکن درختوں میں ایسا نہیں ہوتا درخت تو سالہ سال کھڑے رہتے ہیں بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو لگانے والے مر گئے ہوتے ہیں اس کے پوتے اس سے فیضہ اٹھا رہے ہوتے ہیں دادا مر گیا ہوتے ہیں آپ نے بھی گاؤں میں یا کہیں درخت دیکھے ہوں گے بڑے پرانے درخت ہوتے ہیں یہ خود ہمارے مدر سے بھی درخت کھڑا ہوئے یہ بہت پرانے موٹا جو کھڑا ہوئے مسجد کے ساتھ اور وہ جو درخت تھا انار کا درون دیبند میں وہ تو اب تک کھڑا رہا اب کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کھڑا ہے میں نے سن ہے کہ انہوں نے اسی لئے کھڑا تھا کہ اب لوگ اس کو بیدت کی طرف جانے شروع ہو گئے تو اسے تبرک لینا شروع ہو گئے تھے تو حدود سے تجاوز کر رہے تھے پھر انہوں نے اس کو کھڑ دیا ورنہ وہ تو درون دیبند تو اٹھار سو چیہ سٹھ میں بنائے چلیں گویا کہ وہ سو سال کھڑا رہا تقریبا چلیں ڈیوڑ سو سال مجھے چونکہ اس کی تاریخ کا فقس معلوم نہیں ہے کہ کب کٹ ہے لئنہ لہو نہایتا معلومتنس ہو گیا وفی ترقی بالعجری مراعات الحقین اور اجرت کے عوض میں چھوڑ دینے میں دونوں کے حقوں کی ریایت ہے یعنی معیر کا بھی حق کی ریایت ہے کہ اس کو پیسے مل رہے ہیں معیر کا بھی حق کی ریایت ہے کہ اس کی فصل چھوڑی جا رہی ہے بخلاف الغرسی برخلاف درخت لگانے کے لئنہ لیس لہو نہایتن معلومتن کیونکہ درختوں کی کوئی انتہائی مدد نہیں ہوتی برخلاف فصل کے کیونکہ انتہائی مدد ہوتی ہے نا تو فیقلعو دفعن لذارعن المالک تو مالک سے نقصان کو دور کرنے کے لیے وہاں اس کو اکھیڑ دیا جاتا ہے یہاں فصل کو نہیں اکھیڑا جاتا ہے فیقلعو کے تعلق اس غرس کے ساتھ ہے وعجرت رد العاریت للمستعیر آریت کو واپس کرنے کا خرچہ مستعیر کے دیمے ہوگا کیونکہ واپس کرنا مستعیر پر واجب ہے اس لئے کہ مستعیر نے اپنی ذات کی منفط کے لئے اس پر قبضہ کیا تھا تو جس پر رد واجب ہے تو عجرت بھی اسی پر واجب ہوگی اور عجرت معنت رد عجرت واپسی کا خرچہ ہوتا ہے عجرت سمران عجرت یہ واپسی کا خرچہ ہے فَتُقُونُ عَلَيْهِ لہذا یہ اسی پر ہوگی وَعُجْرَتُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَعَجَرَتِ عَلَى الْمُوَاجِرَ اور جو عین مستاجرہ ہے اس کو واپس کرنے کا جو خرچہ ہے وہ بھی مواجر پر ہوگا یعنی قرائے پر دینے والے کے ذمہ ہوگا یعنی مالک کے ذمہ ہوگا کیونکہ مستاجر پر لازم ہے کہ وہ تمکین اور تخلیہ کر دے جیسے واجب عَلَى الْمُسْتَعَجِرَ عجرت پر لینے والے پر لازم ہے کہ وہ صرف تمکین اور تخلیہ کرے اس کے ذمہ رد نہیں ہے مستاجر جسے نے قرائے پر لی ہے چیز کہ وہ چیز الگ کر کے رکھ دے کہ آپ نے مجھے چیز دے دی ہم نے یہ آپ الگ کر کے رکھ دی ہم آپ کو قدرہ دے رہے ہیں تمکین کا معنی مالک کو اٹھانے کی قدرت دینا تخلیہ کا معنی باقی سمان سے اس کو ممتاز کر کے ایک طرف کر دینا بھی یہ آپ کی چیز اپنی اٹھا لو مستاجر کے ذمہ واپس ہی نہیں ہوتی کیونکہ کیونکہ اس کے قبضہ کرنے کی منفعت وہ مواجر یعنی موجر کے لیے معنی صحیح صالم ہوتی ہے لہذا اس پر اس کی واپسی کا خرچہ نہیں ہوگا اچھا آئے آئے لکھیں نا منفعت قبضی صالمت وہ کیسے صالم ہے فَإِنَّهُ صَلِمَ لِلْمُوَاجِرِ مَا شُرِطَ لَهُ مِنْ اُجْرَةِ الْعَيْنِ ماشاءاللہ تو بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بینائے اقب این اصور ہے کیونکہ آئین کی اجرت جو اس کیلئے مشروط کی تھی تو آئین کی اجرت کے موجود ہونے کی وجہ سے یوں سمجھا جائے گا کہ اس کی قبضہ کی جو منفعت ہے وہ بھی موجر کے لیے صحیح صالم ہے کیونکہ منفعت کے بدلے میں اس نے پیسے لے لیے نا وَأُجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمَقْصُوبَةِ الْغَاسِبِ ہاں وَالْعَعَادَةُ الْعَيْدِ الْمَالِكِ دَفْعَنِ الْذَارَرْيَنُو کیونکہ یہ غاسب پر واجب ہے واپس کرنا وَالْعَعَادَةَ کا منا بھی واپس کرنا اس پر واجب ہے چیز کو واپس کرنا مالک کے ہاتھ میں نقصان کو دور کرنے کے لیے لہذا اس کا خرچہ بھی غاسب کے دن میں ہوگا وَإِذَا اِسْتَعَارَ دَابَةً فَرَدَّهَا اِلَى اِسْطَبْلٍ اِسْطَبْل ہم اس کردوں میں استبل پڑھتے ہیں لیکن عربی میں استبل جب اس نے دابا کو آریتا لیا پھر اس کو لٹا دیا مالک استبل کی طرف پھر ہلاک ہوگیا زامن نہیں ہوگا مثلا میں اس کا گھوڑا لے گیا واپس میں پھر اس کے ہاتھ میں نہیں دیا حالانکہ میرے ذمہ آریتا لیا تھا تو اس کو واپس کرتا میں اس کے ہاتھ میں دینے کی وجہ جہاں وہ گھوڑے بانتا ہے میں وہیں باندھ کر آ گیا پھر وہاں ہلاک ہوگیا زامن نہیں ہوگا یہ مسئلہ استحسانا ہے کیا اس میں یہ کہ زامن ہوگا کیونکہ اس نے مالک کے ہاتھ میں تو لٹایا نہیں ہے بلکہ اس نے اس کو ضائع کر دیا ہے مالک کے ہاتھ میں تو بھی تک نہیں آیا لیکن استحسان کی وجہ یہ ہے انہو اطابت سلیم المتعارف اس نے اس طریقے سے سپرد کر دیا ہے جس سپردگی متعارف ہے وہ کیسے لِأَنَّ رَدَّ الْعَوَارِي الَا دَارِ الْمَالِكِ مُعْتَادٌ یہ آواری یہ الْعَارِيَة کی جمع ہے جمع آواری اس کی یعنی مستعار لی ہوئی چیزیں کیونکہ مستعار لی ہوئی چیزوں کا واپس کرنا وہ مالک کے گھر کی طرف موتاد ہے جیسے گھر کے دوسرے چیزیں آپ گھر سے کسی چھوڑی لے گئے گھر سے چار پی لے گئے آپ واپس آئے گھر کے اندر آدمی کمرے میں کھڑا تھا آپ سین میں چار پی رکھ کے چلے گا تو عام طور پر ایسے ہوتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ واپس کر دیا حالانکہ آپ نے اس کے ہاتھ میں چار پی پکڑا ہی نہیں ہے تو یہ گھر کی چیزیں آپ گھر میں پیڈیسٹر فین لے گئے بھی مہمان آئے ہوئے آپ پھر ان کے گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے آپ آئے ان کے گھر میں سین میں رکھ کر چلے گئے تو آپ نے اس کے ہاتھ میں نہیں دیا تو یہی سمجھا جاتا ہے اس نے چیز واپس کر دیا وہ خود مالک بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی وہ ہمسائے واپس کر گئے ہیں حالانکہ اس نے آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا تو یہ متعارف ہے جیسے گھر کا ساد و سمان وہ آریت پر لے لیا جاتا ہے پھر گھر ہی واپس کر دیا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو پنکھے اور چار پی کی مثال دی اگر وہ اس جانور کو مالک کے ہاتھ بھی واپس کرتا گھوڑے کو تو مالک بھی تو اس کو مربت کی طرح واپس کرتا مربت کمنا جانور کے باندھنے کی جگہ وہی استبل وہ بھی تو اس کو وہیں واپس کرتا فَسَحَ رَدْدُهُ لِعَدْا اس کا واپس کرنا درست ہو گیا وَإِنِسْتَعَرَ عَبْدًا فَرَدَّهُ إِلَىٰ دَارِ الْمَالِكِ اگر غلام آریتا لیا تھا پھر مالک کے گھر کے طرح اٹھا دیا اور اس مالک کو سپورٹ نہیں کیا اب یہ زامن نہیں ہوگا وجہ ہم نے بیان کر دی ہے کیونکہ جو آواری کا واپس کرنا ہے وہ مالک کے گھر کی طرف ہوتا ہے اب فرق پڑ گیا اوپر تھا آریت والی چیز واپس کر دی ہے مالک کے گھر میں زامن نہیں ہوا یہاں مقصوبہ چیز اگر واپس کر دی ہے مالک کے گھر میں تو زامن ہوگا اگر مقصوب کو واپس کیا یا ودیت کو واپس کیا مالک کے گھر کی طرف وَلَمْ يُسَلِّمُ لَهِ اور اس کے ہاتھ میں سپورٹ نہیں کیا اگر حلاق ہو گیا تو اب زامن ہوگا کیونکہ غاسے پر واجب تھا اپنے فیل کو فسخ کرنا فیل کو فسخ واجب تھا اور فیل کا فسخ کیسے ہوتا ہے بِرَدِّ الْمَالِكِ دُونَا غیر ہی وہ یہ ہوتا ہے کہ مالک تک اس چیز کو پہنچاؤ نہ کہ غیر مالک تک پہنچاؤ اور ودیت یہ تو تھی غصب کی بات ودیت کو واپس کرنا مالک کے ہاتھ میں کیوں ضروری ہوتا ہے وَلَوَدِيَتُ لَا يَرْضَ الْمَالِكُ بِرَدِّهَا الَدْدَارِ جہاں تک ودیت کا معاملہ ہے تو مالک اس پر راضی نہیں ہوتا کہ اس ودیت کو واپس کر دیا جائے گھر کی طرف یعنی گھر آ کر چیز رکھ دی جائے نہ ہی اس پر راضی ہوتا ہے کہ اس چیز کے ہاتھ میں دے جائے جائے اس آدمی کے ہاتھ میں دے جائے جو آدمی اس کے اہل وعیال میں ہے مثل ان کے بیٹے کو دے کر چلا گیا لِأَنَّهُ لَوْ اِحْتَضَاهُ لَمَا أَوْدَعِيَهُ کیونکہ اگر وہ اس پر راضی ہوتا تو وہ پھر کبھی بھی یہاں اس آدمی کو اس ودیت ہی نہ رکھواتا اگر وہ اس پر راضی ہوتا کہ ٹھیک ہے ودیت چیز میرے گھر میں پڑی رہے یا میرے بیٹے میرے بیوی کے ہاتھ میں پڑی رہے تو آپ پس امانت کیوں رکھوا کر رہے تھا امانت تو اس لیے رکھوی تھی کہ وہ اپنے گھر میں یا اپنے گھر کے افراد کے پاس نہیں رکھوانا چاہتا تھا آپ نے پھر راک اس کے گھر میں رکھ دی اور اس کی بیوی کو دے دی تو آپ زامن ہوگے کیونکہ یہاں تو عرف پایا جاتا ہے یعنی عرف کیا پایا جا رہا ہے مالک کی گھر کی طرح واپس کرنا یہ واپس ہی شمار ہوتا ہے یہاں تا کہ اگر آریت یاں تا اگر آریت والی چیز جواہرات کا کوئی ہار ہو تو پھر اس کو محیر کے ہاتھوں میں واپس کرے گا لِعَدَمِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْعُرْفِ فِيهِ کیونکہ جو عرف پیچھا ہم نے ذکر کیا ہے وہ یہاں نہیں پیاجاتا عرف کیا ہے آریت کی چیزوں میں گھر سے چیز لو گھر آ کے واپس رکھ دو تو لیکن ہار کے معاملے میں چونکہ عرف یہ نہیں ہے کہ کسی سے ہار آریتن لیا وہ واپس آ کے سین میں رکھ کے آ جاؤ سونے کارجی میں واپس رکھ گیا تھا لہذا اب کو چوری کر کے لے گئے تو میں زامن نہیں ہوں یہ عرف نہیں ہے یادہ زامن ہوگا ایک آدمی نے جانور آریتن لیا پھر اس کو واپس کر دیا لیکن کیسے مَا عَبْدِهِ اَوْ عَجِيرِهِ واپس کیا اپنے غلام کے ہاتھ یہ ترجمہ ہے مَا عَبْدِهِ یعنی خود نہیں لے کر آیا اپنے غلام کے ساتھ واپس کیا یعنی غلام ساتھ بھیجا کہ جو واپس کر کے ہو جس کا با مہورت میں بنے گا اپنے غلام کے ہاتھ اس کو واپس بجوا دیا یہ اپنے مزدور کے ہاتھ واپس بجوا دیا لَمْ يَدْمَنْ اِذَا هَلَكَ بَعْدَ الرَّدْ واقسی کے بعد اگر ہلاک ہو گیا پھر بھی زامن نہیں ہوگا حالانکہ وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ آپ نے خود تو واپس کیا نہیں آپ نے تو کسی اور کے ہاتھ بیجی تھی یہ نہیں کہہ سکتا کیوں؟ لیکن عجیر سے کیا مراد ہے عجیر تو بہت ساری قسم ہے کسی کو گھنٹے کے لئے کام کے لئے رکھ لو یا ایٹ اٹھا کے اوپر پہنچا دو آپ کو عجیر ہوگی نا اور وہی عجیر جو دینے آیا ہے ممکن ہے وہی رکھ کر پہ اٹھا کے بھاگ جائے اس نے کہا عجیر کی بھی تقسیم تعیین ہے عجیر سے مراد یہ کہ اَنْ يَقُونَ مُسَانَحَتًا اَوْ مُشَاهَارَتًا عجیر سے مراد وہ ہے جو سالانہ یا مہانہ نوکری پر ہو مُسَانَحَتًا سالانہ مشاہرَتًا مہانہ سالانہ یا مہانہ نوکری پر ہو لِأَنَّهَا أَمَانَتٌ کیونکہ جو آریت ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے فَلَهُ اَنْ يَحْفَدْهَ بِيَدْ مَنْ فِي عَيَالِهِ لہذا اس مالک مستعیر کو اختیار ہوتا ہے اس کی حفاظت کرے اس کے ذریعے سے جو اس کے اہل وعیال میں ہیں جو اس کے ماتاحت ہیں کماف الودیتی جیسا کہ ودیت میں ہوتا ہے تو چونکہ یہ مزدور بھی اس کے گھر میں رہتا ہے مہانہ سالانہ طور پر نے پاس رکھا ہو تو یہ بھی اس کے اہل میں گویا کے شمار ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے حفاظت کرا رہا ہے برخلاف عجیرِ مجاومہ کے عجیرِ مجاومہ مطلعہ وہ عجیر جو یومیہ عجرت پر رکھا گیا ہو وہ مزدور جو یومیہ عجرت پر آج 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 ہماری گھر کی ہیٹیں اٹھا دے پھر شام کو چلے جانا تو یہ تو ایسا نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے لیکن جس کو ایک سال کے لئے اپنے گھر میں رکھتا ہے وہ اس کے نظر قابل اعتماد ہوتا ہے اس کے اپنے گھر کی چیزیں بھی تو پڑی رہتی ہیں پورا سال کیوں کہ لئے یہ یومیہ دہاڑی دار جو مزدور ہوتا ہے جس کو بلائے اور شام کو فارے کر دیا ہے یہ اس کے اعیال میں شمار نہیں ہوتا اور اسی طرح وہ زامن نہیں ہوگا اسی طرح اس صورت میں بھی زامن نہیں ہوگا جب اس نے یہ جانور اپنے غلام کی بجائے مالک کے غلام کے ہاتھ بھیج دیا یا مالک کے مزدور کے ہاتھ بھیج دیا مالک کا غلام آیا ہوتا اس کو کہا یا prepی واپسی جانور لیتے جانا یا مالک کا ملازم آیا ہوتا اس کے ہاتھ بھیج دیا تو بھی ٹھیک ہے ان المالک یرضبہ کیونکہ مالک اس پر راضی ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر یہ مستعیر مئیر کو واپس کرتا تو مئیر بھی پھر یہ جانور اسی غلام کی طرح واپس کر دیتا کیسے وہ اس کو کہتا غلام کو جا اس طبل میں باندھ کیا اس نے پھر اسی کے ہاتھ میں دینا تھا تو اس نے ڈریکٹ اسی کے ہاتھ میں دے دیا اور ایک قولی ہے کہ جو عدم زمان والا مسئلہ ہے نا کہ اگر مالک کے غلام کے ہاتھ بھیج دیا تو زمان نہیں اگا یہ اس غلام کے بارے میں فِي الْعَبْدِ اللَّدِ اوپر ہمارے لفظ ٹھیک نہیں لکھا ہوا یہ لفظ ہے السائس آپ کے سائس لکھا ہوا ہے سائس یہ بنایا کے بنصور ہے احادہ فِي الْعَبْدِ اللَّدِ یہ اس غلام میں ہے جو جانوروں کی دے خبال کرتا ہے اور اس کو اردو میں بھی سائس کہتے ہیں عربی میں بھی سائس کہتے ہیں وہ غلام وہ نوکر جو جانوروں کی دے خبال کرتا ہے ہمارے ہاں سرائی کی میں اس کو بیلی کہتے ہیں بیلی جانتے ہیں کوئی ہاتھوں میں سے بیلی جانتے ہیں دوست کو ہمارے سرائی کی زبان میں بیلی اس کو کہتے ہیں جس آدمی کو آپ جانوروں کی دے خبال کے لیے سالانہ نوکری پر رکھتے ہیں یعنی جو لوگ تھوڑے سے کھاتے پیتے ہوتے ہیں ان کے جو جانور ہوتے ہیں جانور کا کام وہ خود نہیں کرتے انہوں نے ایک ملازم رکھا ہوتا ہے وہ جانور کو صبح نکالتا ہے باہر کمرے سے باہر پھر ان کو پانی پلاتا ہے چارہ کارڈ کلاتا ہے پھر ان کی جگہ صاف کرتا ہے پانی جانور کو پلاتا ہے سارے سور مشکل کام ہوتے ہیں تو اس سے کرا تو اس کو سائس کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ وہ غلام مراد ہے جو اسی کام کے لئے ہو بعض انہوں نے کہا نہیں اس کے بارے میں بھی چاہے وہ اللہ یقوم الادواب ہو یا یقوم الادواب نہ ہو دونوں کے بارے میں ہے وہو الاسحور یہی قول ہی زیادہ صحیح ہے دوسرے والا قول چاہے وہ غلام جس قسم کو ہو لینہو انکانا لا یدفعو الہی دائمان یدفعو الہی احیانا کیونکہ اگر مالک اس غلام کو جو ہمیشہ جانور کی دیکھوار نہیں کرتا اس کو اگر وہ مالک ہمیشہ جانور نہیں دیتا کہ جا استبل میں باندھ کیا کبھی کبھی تو دیتا ہے نا کبھی تو کہہ دیتا ہے اپنے اس غلام کو بھی جو غلام جانوں کی دیکھ بال پر متعین ہے کہ چاہلے آج تو گھوڑا باندھ کیا جا دوسرا غلام نہیں کھڑا تو کبھی کبار جب اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اس نے بھی کبھی کبار کے طور پر آج اس کے ہاتھوں واپس بجوا دیئے وَإِن كَانَ رَدَّهَ مَا آجَ نَبِيًا زَمِنَا اور اگر مستعیر نے دعبہ کو واپس کیا تھا اجنبی آدمی کیا تھا اب زامن ہوگا ادا حلقہ کیونکہ لیانہو لیسا بھی نائب عن المالک فسارہ متعدیاں کیونکہ یہ تو مالک کے عیال میں بھی نہیں ہے اور مالک کے ماتحت بھی نہیں ہے اور مالک کا نائب بھی نہیں ہے لہذا اگر اب جانور حلاق ہو گیا تو زامن ہوگا وَدَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ اس مسئلے نے یہ والا مسئلہ اس مسئلے نے اس بات پر دلالت کر دی کہ مستعیر آگے قصداً ادا کا مالک نہیں ہوتا مستعیر کسی اور کے پاس عمدن ودیت رکھوا دے وہ ایسا نہیں کر سکتا عاشب لکھا ہے لِأَنَّهُ لَمَّا وَدَهَ فِي يَدْي أَجْنَبِيًا لِرَدِّ يَكُونُ وَدِيَةً جب دوسرے کے ہاتھ میں یہ جانور رکھوا دی ہے تو اس گوہ ہے کہ یہ ودیت تھی اس سے معلوم ہو کہ ادا کا مالک نہیں ہے کیونکہ اگر مالک ہوتا تو پھر زامن نہ ہوتا جیسا کہ بعض مشایخ نے کہا ہے بعض انہیں کہا يَمْلِكُو وہ اس کا مالک ہے لِأَنَّ الْوَدِيَةَ دُونَ الْعَارَةِ کہ ودیت کا درجہ عیارہ سے کم ہوتا ہے لہذا آریت والا آگے کسی کے پاس ودیت پر رکھوا سکتا ہے وَأَوَّلُوا هَذِي الْمَسْأَلَتَ اور ان مشایخ نے اس مسئلے کی یہ تعویل کیے کونسا مسئلہ یہ اجنبی والا رَدَّهَ مَا أَجْنَبِيَنْ زَمِنَا اس صورت میں زامن ہو رہا نا اور جو مشایخ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ودیت رکھوا سکتا ہے تو پھر زامن کیوں ہو رہا ہے انہوں نے پھر اس مسئلے کی یہ تعویل کی ہے بِأَنتِهَا الْعَارَةِ لِأَنْقَذَاءِ الْمُدَّتِ انہوں نے اس کی تعویل کی ہے عِعَارَة کے ختم ہونے کی مدد کے گزرنے کی وجہ سے یعنی انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ اس صورت میں جب عِعَارَة مُوَقَّتَا تھا وقت مقررہ تھا اور مدد گزرنے کی وجہ سے اس کا عِعَارَة ختم ہو گیا تھا جب عِعَارَة ختم ہو گیا تھا تو اب عِعَارَة والی صورت میں تو وہ مستعیر بھی ہوتا ہے اور آگے ودیت بھی رکھوا سکتا ہے لیکن جب عِعَارَة ختم ہو گیا تو مستعیر نہ رہا تو آگے وہ ودیت بھی لیازہ نہیں رکھوا سکتا چنانچہ زامن ہوگا ایک آدمی نے دوسرے کو زمین آریت ہم دی بیضا کا منع خالی زمین جس پر کھیتی بڑی کچھ نہیں زمین ایک یہ ہے جس پر کھیتی کھڑی ہے ایک بلکل صاف زمین پر چٹیا زمین جس کو کہتے ہیں چٹیا زمین زیراعت کے لئے دی اس پر کوئی کھیتی نہیں ہے امام صاحب کے ندیک مستعیر یہ عبارت لکھے گا کیا مطلب یعنی وہ مستعیر آریت نامہ میں یہ الفاظ لکھے یوں کہ تو نے یہ زمین مجھے کھانے کے لئے دی ہے خالی زمین دے رہا ہے اور زیراعت کے لئے لے رہا ہے خالی زمین زیراعت کے لئے لے رہا ہے تو الفاظ لکھے گا یہ زمین تو نے مجھے کھانے کے لئے دی کہ میں اس میں سے کھاؤں گا وَقَالَ يَقْتُبُ إِنَّكَ آَرْتَنِ صاحبین کا نہیں آریت نامے کی تحریر میں کیونکہ لفظ عیارہ وہ عقد عاریت کیلئے وضع کیا گیا ہے لہذا اس نے ترمہ کیا ہے لفظ عیارہ اسی کیلئے موضوع ہے اور موضوع سے ہم اہنگ تحریر لکھنا زیادہ بہتر ہے یہ ترمہ اس کا والکتابت بالموضوع اولا اور موضوع سے ہم اہنگ تحریر لکھنا زیادہ مناسب ہے کہ موضوع اعارہ ہے تحریر بھی اسی کے مطابق ہے یہ زیادہ بہتر ہے موضوع سے مناسب تحریر لکھنا زیادہ مناسب ہے جیسا کہ اعارہ میں ہوتا ہے جیسا کہ اعارات الدار میں ہوتا ہے یہ نہیں لکھا جاتا اسکن تنی نیچے ہمارے ہاں بینصور غلط لکھا ہوا ہے آپ کے ٹھیک لکھا ہے ایسی لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ بنایا کا بہن سطور ہے اور بنایا والے نے اسکن تنی لکھا تو عارت دار میں اسکن تنی نہیں لکھا جاتا ہے آر تنی لکھا جاتا ہے تو عارت الارض میں بھی اطعم تنی نہیں لکھیں گے بلکہ آر تنی لکھیں گے فرق سمجھ رہے ہیں آپ والہو امام صاحب کی دل یہ انہا لفظت الاطعام ادل والا المراد ماں سے فرماتے ہیں اطعام کا لفظ مراد پر زیادہ دلالت کرنے والا ہے عارت سے اعارہ کی نسبت یہ لفظ زیادہ دلالت کر رہے ہیں لئنہا تختص بے زراعتی کیونکہ یہ والا لفظ اطعم تنی یہ تو زراعت کے ساتھ خاص ہو جائے گا زمین اس نے زراعت کے لئے لیتے ہیں آریتا اطعم کا لفظ زراعت کے لئے خاص ہو جائے گا والعارہ تو ینتدمو زراعت وغیر زراعت قلب نائی ونحوی اگر اعارہ لکھ دیا تو اعارہ کا لفظ تو زراعت وغیرہ سب کو شامل ہے کہ تعمیر بھی اس پر بنا سکتا ہے خیمے لگا سکتا ہے لہذا کتابت کرنا زراعت کے لفظ کے ساتھ کتابت کرنا اس لفظ کے ساتھ کونسا لفظ اوپر اس لفظ کے ساتھ کرنا لفظت الاطعام لفظت الاطعام کے ساتھ کتابت کرنا اولا ہوگا برخلاف دار کے کیونکہ وہ تو آردن دیا اس سکنہ کے لئے جاتا ہے لیکن یہ میں نے دیکھا امام صلی اللہ ماشاء اللہ ہمیشہ گہری ہوتی